موسیقی آج جو شخصیت ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ان کا نام ہے محمد یوسف السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید محمد یوسف جن کا ساب کا نام یوسف یوہنہ تھا ایک پاکستانی کرکٹ کوچ ساب ایک کرکٹر اور کپتان ہے جنہوں نے کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں کھیلا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے یوسف پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے والے چند عیسائیوں میں سے ایک تھے یوسف نے دوہزار چھے میں ایک ہزار سات سو اٹھاسی رنز بنائے جو ایک سال میں ٹیسٹ میں تقریباً سو کی آست سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا عالمی ریکارڈ ہے محمد یوسف لاہور پنجاب پاکستان میں ایک پنجابی عیسائی کھرانے میں پیدا ہوئے ان کا خاندان ایک ایسی برادری سے تعلق رکھتا تھا جو دلت یا اچھوت تھے جنہوں نے برطانی نوعبادیاتی دور میں ہندو ذات کے نظام سے بچنے کے لیے اجتماعی طور پر عیسائیت اختیار کی تھی ان کے والد یوہنہ مسیح ریلوے سٹیشن پر جھاڑو دینے کا کام کرتے تھے خاندان قریبی ریلوے کالونی میں رہتا تھا لڑک پن میں وہ کرکٹ کا سامان برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اپنے بھائی کی ٹیپ شدہ ٹینس بال اور لکڑی کے تختوں سے سٹریٹ کرکٹ کھیلتے تھے بارہ سال کی عمر میں انہیں گولڈن جمخانہ نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے لاہور کے فارمن کرسچن کالج میں شمولت اختیار کی اور انیس سو چورانوے کے اوائل میں اپنا کھیل جاری کیا ایک غریب پسمنظر سے تعلق رکھنے والے یوسف کو انیس سو نوے کی دہائی میں ایک مقامی میچ کھیلنے کے لیے مشرقی شہر لاہور کی کچھی آبادیوں میں درسی کی دکان سے ڈھونڈا گیا تھا ان کے اچھے طریقے سے کھیلے گئے شورٹس نے توجہ مبزول کروائی اور وہ پاکستان کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک بن گئے وہ ایک درزی پر کام کرنے کے لیے تیار تھے جب انہیں ایک مقامی کلپ نے واپس کھیج لیا جس کے پاس کھلاڑیوں کی کمی تھی انہوں نے انہیں نمبر بنانے کے لیے بلائیا اور سنچری بنائی جس کی وجہ سے بریڈ فورڈ کرکٹ لیگ کا ایک سیزن بولنگ اورڈ لین کے ساتھ اور کھیل میں ان کا واپسی کا راستہ بھی بنا دو ہزار پانچ میں اسلام قبول کرنے تک محمد یوسف پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے والے چوتھے عیسائی اور مجموعی طور پر پانچوے غیر مسلم کرکٹر تھے والس میتھیوز ڈی سوزا اور انگلو پاکستانی ڈنکن شارپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہیں ملک کی کپتانی کرنے والے پہلے اور اب تک کے واحد غیر مسلم کرکٹر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے انہوں نے دوہزار چار اور دوہزار پانچ کے دورے گراؤن میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں سینچری بنائی انہوں نے تبلیغی جماعت کے بقاعدہ تبلیغی اجلاسوں میں شرکت کے بعد اسلام قبول کیا جو پاکستان کی سب سے بڑی غیر سیاسی مذہبی جماعت ہے جس کے مبلغین میں یوسف کے سابق ساتھی سعید انور اور ان کے بھائی شامل ہیں ان کی بیوی تانیہ نے ان کے ساتھ مذہب تبدیل کیا اور اسلامی نام فاطمہ اختیار کیا تہام ستمبر دوہزار پانچ میں عوامی طور پر ان کی تبدیلی کے اعلان سے پہلے خاندانی وجہات کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے ان کے اپنے فیصلے کی وجہ سے اس خبر کو تین ماہ تک نیچی رکھا گیا تھا ڈیلی ٹائمز اخبار کی طرف سے ان کی والدہ کے حوالے سے کہا گیا کہ میں یوسف کو اپنا نام نہیں دینا چاہتی جو انہوں نے کیا ہے ہمیں اس کے فیصلے کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب اس نے ایک مقامی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی یہ ایک صدمہ تھا تہام یوسف نے بی بی سی کو بتایا کہ میں اپنے آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنا زبردست احساس ہے پاکستان کے سابق کرکٹر کھیلوں کے مبصر اور پی سی بی کی موجودہ چیئرمین رمیز راجہ نے یوسف کے نئے عقیدے کی اہمیت کو تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ مذہب نے نہ صرف ایک کرکٹر کے طور پر بلکہ ایک شخص کے طور پر ان کی ترقی میں ایک لازمی کردار ادا کیا ہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں محمد یوسف کے ٹیسٹ کیریئر پر انہوں نے ڈربن میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ اور ہرارے میں زمباوے کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا انہوں نے چوبیس ٹیسٹ سنجریوں کے ساتھ چالیس سے اوپر کی آست سے نو ہزار ایک روزہ بینو لقوامی رنز اور پچاس سے اوپر کی آست سے سات ہزار سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنائے ان کے پاس دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں زمباوے کے خلاف چار سو پانچ رنز کے ساتھ ایک روزہ بینو لقوامی میچ میں آؤٹ ہوئے بغیر سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی موجود ہے انہوں نے ونڈے انٹرنیشنل میں تیس گیندوں پر ففٹی اور اٹھاسٹ گیندوں پر سنجری بھی بنائی ہے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ستائیس گیندوں پر ففٹی سکور کی ہے جو کسی بھی کلاری کے جانب سے تیسری تیس ترین ففٹی ہے وہ دو ہزار دو اور دو ہزار تین کے لگاتار سالوں کے دوران ایک روزہ بینو لگ پامی میچ میں دنیا میں سب سے زیادہ سکورر تھے دو ہزار چار میں انہوں نے باکسنگ ڈیٹ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے خلاف ایک سو گیارہ رنز بنائے دسمبر دو ہزار پانچ میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف لاہور میں دو سو تیس رنز بنائے جس سے انہیں من آف دی میچ کا ایوارڈ بھی ملا سات ماہ بعد جولائے دو ہزار چھے میں جب پاکستان نے انگلینڈ کو دورہ کیا انہوں نے پہلے میچ میں دو سو دو رنز اور اٹھالیس رنز بنائے اس کی وجہ سے انہیں من آف دی میچ کا اعزاز بھی حاصل ہوا انہوں نے ہیڈ انگلے میں تیسری ٹیسٹ میں ایک سو بانوے اور اوول میں آخری ٹیسٹ میں ایک سو اٹھائیس رنز بنائے محمد یوسف کو دو ہزار چھے کے لیے سی این این آئی بی این کا سال کا بہترین کرکٹر قرار دیا گیا تھا آسٹریلیا کے کپتان رکی پونٹنگ ویسٹ انڈیز کے برائن لارا آسٹریلوی سپنر شین وان جنوبی افریقہ کے بولنگ سپیر ہیڈ مکھایا انٹینی اور سری لنکا کے مدھیا مرلی دھرن سے پہلے انہیں یہ احزاز حاصل ہوا انہیں دو ہزار سات کے ایڈیشن میں وزڈن کرکٹر آف دی ہیئر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا یوسف دو ہزار سات میں آئی چیزی کے ٹیسٹ کرکٹر آف دی ہیئر کے چوتھے وصول گندہ بھی بن گئے انہوں نے چورانوے اشاریہ چالیس کی آسٹ سے نو سو چورتالیس رنز بنائے جس میں صرف دس ایننگز میں سات سینچریاں اور دو نصف سینچریاں شامل تھیں اور یہ انگلیش سے آگے یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے کافی تھا بلے باز کیون پیٹرسن اور اسٹریلوی بلے باز ریکی بورننگ کے بعد ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ایک سال جس کا آغاز ایک امید افسہ نوٹ پر ہوا یوسف نے اسے دو عالمی ریکارڈ توڑنے کے لیے آگے بڑھایا جو اس سے قبل سابق ویسٹنگین بلے باز پیوائن ریچرڈز کے تھا اتیس سالہ پاکستانی بلے باز نے صرف دس ٹیسٹ میچوں میں بارہ سنچریوں کی مدد سے بے مثال ایک ہزار سات سو اٹھاسی رنز بنائے جو ان کا دوسرا عالمی ریکارڈ بن گیا یوسف اپنی بہترین تقنیق اور کمپوسٹ سٹروک پلے کے ذریعے غیر معمولی شہرہ سے رنز بنانے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں اگرچہ گین کو سخت مارنے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں یوسف وکٹوں کے درمیان زیادہ تیز ہیں تیس نومبر دوہزار چھے کو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کراچی میں آخری ٹیسٹ کے تیسری ایننگز کے دوران انہوں نے ویوائن ریچرز کے تیس سال پرانے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک کلینڈر سال کے دوران ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ویسٹ انڈیز کے سابق بلے باز برائن لارا نے یوسف کی کامیابیوں پر کہا کہ یہ شاندار اور قدر ناقابل یقین ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے ایک سال میں نو سنچری اور اتنے رنز صرف شاندار ہیں وہ ایک بہت پرعظم کھلاڑی اور ایک بہترین رول موڈل ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ ہر جگہ نوجوان کرکیٹرز کے لئے انہوں نے زہیر عباس کا تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں کسی پاکستانی بلے باز کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا یوسف نے دوہزار چھے میں نو ٹیسٹ سنچری بنائی جو ایک کلینڈر سال میں سب سے زیادہ سنچری وں کا عالمی ریکارڈ ہے یوسف نے لگاتار ٹیسٹ میں چھے سنچری بنا کر سابق آسٹریل پرفارمنس کے لیے انہیں آئی چھے ٹیسٹ ٹیم آف دی ہیر میں شامل کیا گیا دوہزار چھے میں ان کی کارکردگی کے لیے انہیں کرک انفو نے پرل ٹیسٹ ٹیلیون میں شامل کیا تھا یوسف ایک ہنر مند ان فیلڈر بھی ہیں دوہزار پانچ کے آخر میں کرک انفو کی طرف سے تیار کرتا ایک ریپورٹ کے ساتھ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی فیلڈ مین کے ونڈے کرکٹ میں ساتھویں سب سے زیادہ رن آؤٹ کیے ہیں محمد یوسف نے اپنے پورے کیریئر میں چوبیس ٹیسٹ سنجریاں اور پندرہ ونڈے سنجریاں سکور کی یوسف نے دوہزار ساتھ میں آئیس ایوارڈ میں ٹیسٹ پلیئر آف دی یر جیتا تھا دوہزار گیارہ میں صدرے پاکستان نے انہیں ستارے امتیاز سے نوازا جو پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا اعزاز ہے سال دوہزار پارہ میں محمد یوسف نے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی جیتا سال دوہزار دس میں محمد یوسف نے کرکٹ کے تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا محمد یوسف پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ بیٹنگ کوچ بھی ہے تو ناظرین یہ تھی محمد یوسف کی سوان حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈویگ ہمیں کومنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کردیں بہت شکریہ